مرحبا دوستو آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کسی بھی ستاف کی کسی بھی انگلوئی کی ایک گورڈ لاؤن کمپنی میں کیا کیا ڈوٹی سننی سے ہی ہیں اور کن چیزوں کو وہ پورا کر کے اپنے آپ کو اور کمپنی کو سخلطہ ہی انچائیوں تک پہنچا سکتا ہے نمبر ایک تو سب سے پہلے جو کمپنی کا مین فوکس ہوتا ہے وہ جونئر اسسٹنٹ ہوتا ہے کسٹمر جب کسی بھی کمپنی میں فسٹ پرلیش کرتا ہے تو اس کے جو ڈائلیکٹ ڈیلنگ ہوتی ہے وہ ایک جونئر اسسٹنٹ سے ہوتی ہے یعنی کسٹمر ریلیشن اسسٹنٹ سے ہوتی ہے اگر وہی فسٹ ایمپریشن ہمارا کسٹمر کے اوپر صحیح چلا جائے تو کمپنی کی جو ایمیج ہے وہ ایک کسٹمر کے اوپر اچھی بنی رہتی ہے اگر جونئر اسسٹنٹ وہ سبی سکیمز کے بارے میں پتا ہے اگر جونئر اسسٹنٹ کو کسٹمر سے ریلیشن کے بارے میں پتا ہے اگر جونئر اسسٹنٹ کو ای ایم آئی کی فل جانکاری ہے تو وہ کسی بھی کسٹمر کو کافی آسانی سے ایمپریش کر سکتا ہے اور کمپنی میں لون لینے کے لیے اس کو ایگری کر دیتا ہے اس کے ساتھ اگر ہم دوسری طرف دھیان دیں کہ ایک سٹاپ کی یعنی اس کو سب سے پہلے گولڈ کی پیورٹی نمبر ایک نمبر دو اس کو گولڈ کی پیورٹی اور کیو آئی سی ان دونوں چیزوں کے بارے میں فوکس ہوتا ہے اگر وہ کیو آئی سی گولڈ کی پیورٹی چیک کرتا ہے تو وہ کسی بھی کسٹمر کو ایکسپلین کا سکتا ہے کہ اس کا کیو آئی سی ایسا ہے اور اس کے گولڈ کی پیورٹی ہے ایکنی بیو بنتی ہے تو بڑی آسانی سے کسٹمر سیٹسفائی ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی اس کو سکیم سکیم کی جانتا ہے لیے سکیم اگر کسٹمر دو مہینے کی سکیم چاہتا ہے تو اس کو دو مہینے کی سکیم دے دو اگر وہ چھ مہینے کے لیے سکیم چاہتا ہے تو اس کو چھ مہینے کی جانتا ہے اس کو کلیرلی ہونا چاہیے کہ ایک سو سی ڈیم کی ہی کام پہنگے اگر سٹاپ کو نولیج ہی نہیں ہے سکیم اس کو اپنی ڈوٹیز کا کی نہیں بتا تو میں کسی بھی کسٹمر کو سکیسپلین نہیں کروائے گا اسے کیے ایک سٹاپ اچھا جانتا ہوئی ہے جس کو نولیج ہے جانتا ہوئی ہے موسیقی